ان الحمد للہ الحمد للہ اللذی هدانا لِهَادَ وَمَا کُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَاً هَدَانَ اللَّهُ وَأَشْهَدُ وَنَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعض فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعہ وكل بدعہ ضلالة وكل ضلالة فی النار عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو کانا یقول اللہم انی اسألوکا الہداء والتقاء والعفاف والغناء رواہ مسلم تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لئے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر گزشتہ جمعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت اہم دعا میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے چار باتیں چار چیزیں مانگی ہیں اللہم انی اسألوکا الہداء والتقاء والعفاف والغناء اور مجھے امید ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگوں نے اس دعا کو یاد کر لیا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے ہدا یعنی ہدایت مانگی تقوی مانگا پاک دامنی مانگی اور غناء یہ چار چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہدا ہدایت کو کہتے ہیں سیدھے راستے کو اور یہ بات میں نے عرص کی تھی کہ ہدایت اللہ تعالی کی طرف سے نازل کردہ دین کا نام ہے اللہ تعالی کی طرف سے نازل کی ہوئے ذابطہ حیات کا نام ہے اللہ تعالی کی طرف سے نازل کی ہوئے دستور زندگی کا نام ہے جسے ہم اسلام کہتے ہیں اور اسلام اللہ تعالی کی کتاب اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ملتا ہے جو خالص اسلام ہے تو ہمیں ہدایت پر قائم رہنے کے لیے ہدایت کے راستے پر چلنے کے لیے کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور تمام معاملات میں تمام امور میں کتاب و سنت کی رہنمائی حاصل کرنی چاہیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ساری انسانیت کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا یا ایوہ الناس قد جاعتکم موعدت من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدن ورحمت للمؤمنین فرمایا اے لوگو ساری انسانیت کو خطاب ہے چونکہ ہدایت ساری انسانیت کے لیے ہے اے لوگو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے دل کی سب سے بڑی بیماری شرک ہے ایک ایسی چیز ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے جو دلوں کی بیماریوں میں شفا ہے یعنی شرک کو دور کرنے والی خرافات سے تمہیں بچانے والی اور بدعات و خرافات سے دور رکھنے والی تو دلوں کا علاج ہے اس ہدایت میں اس جو ہم نے نازل کیا ہے تمہاری طرف یہ نصیحت ہے اور اس نصیحت میں تمہارے دلوں کا علاج ہے اور اس کے بعد وہی آیت اس آیت میں وہی لفظ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں فرمایا حدن ورحمت للمؤمنین اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنین کے لئے اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اور ساری انسانیت تو خطاب کے یا ایوہ الناس قد جاکم برحانم من ربکم وانزلنا علیکم نورم مبینہ فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَعْتَسَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اے لوگو ساری انسانیت میں ساری دنیا میں بسنے والے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سند اور دلیل آپ پہنچی ہے اور ہم نے تمہاری طرف وازِ نور اتار دیا ہے جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور مضبوط پکڑ لیا یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا تو وہ انقریب رحمت اور فضل میں داخل کیے جائیں گے اور انہیں اپنی طرف کی ہدایت نصیب ہوگی اور سرات مستقیم پر گامزن ہوں گے تو اس آیت میں بھی اللہ عرب العالمین نے ہدا کا ذکر کیا ہے ہدایت کا ذکر کیا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا من يہد اللہ فہو المحتدی ومن يضلل فولائکہم الخاسرون ہدایت پر تو وہی ہیں جنہیں اللہ ہدایت دے اور جنہیں وہ گمراہ کر دے وہی نقصان اٹھانے والے ہیں معلوم یہ ہوا کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے ہدایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور نبی اور رسول ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والے ہوتے ہیں نبی اور رسول کی دعوت ہدایت کی طرف ہوتی ہے اور ہدایت من جانب اللہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے ہدا اور ہدایت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا والذین آمنوا وعملوا صالحات لا نکلف نفساً إلا وسعاها اولئیک اصحاب الجنت ہم فيها خالدون ونزعنا ما فی صدورهم من غل تجری من تحتهم الانہار وقال الحمدللہ الذی هدانا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَحْتَدِيَ لَوْلَا أَنْحَدَانَ اللَّهُ لَقَدْ جَاعَتُ رُسُولُ رَبِّنَا بِالْحَقُ وَنُودُوا أَنْتِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُورِسْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کام نہیں بتاتے اور وہی لوگ جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور جو کچھ ان کے دلوں میں کینہ و بغض ہے اس کو دور کر دیا جائے گا ان کے نیچے نہرے بہتی ہوں گی اور وہ لوگ کہیں گے اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں ہدایت دی اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی اس کا راستہ نہ پاتے کبھی ہدایت حاصل نہ کر پاتے واقعی ہمارے رب کے رسول سچی بات لے کر آئے تھے اور ان سے پکار کر کہا جائے گا جو نیک عامال تم کیا کرتے تھے ان کے بدلے میں اس کی جنت کے وارث بنائے گئے ہو اسی طرح اللہ تعالی نے فرمایا اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَحْدِي مَنْ يَشَابْ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ ہی جسے چاہیں ہدایت کرتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ ہدایت یافتہ کون ہے وَهُوَ عَلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ تو معلوم یہ ہوا کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے اس لئے ہدایت مانگنی چاہیے ہدایت پر قائم رہنے کے لئے اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے دوسری بات ہے تقوی تقوی پرہزگاری برائی سے بچنا نیکیوں پر عمل کرنا سیدھے راستے پر چلنا برے راستے سے بچنا تقوی تمام تر دین کا ماحاصل ہے دین کی تمام تعلیمات کا نچوڑ ہے دین کی تمام تعلیمات کا لب لباب ہے اور اس کا بنیادی مقصد ہے اس لئے ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے اللہ نے تقوی کی تفصیل بیان کی ہے کہ کون کون سے کام تقوی ہے کون کون سے کام پرہزگاری کے ہیں قرآن کریم میں یہ تو تقوی کا ذکر متعدد آیات میں آیا ہے اگر تقوی سے متعلق آیات کو جمع کیا جائے تو بہت موٹی کتاب الگ سے تیار ہو سکتی ہے لیکن چند باتیں جن کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہماری معاشرت سے ہماری طرز زندگی سے ہے اس میں اللہ تعالی نے جو چیزیں بیان کی ہیں وہ ایک آیت میں اکٹھی کر دی ہیں فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَبِ الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالْسَّائِلِينَ وَفِرْرْرِقَابِ وَاقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ السَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ كِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّائِ وَحِينَ الْبَأْسِ اس آیت میں بڑی تفصیل اللہ نے بیان کر دی ہے فرمایا حقیقت میں نیکی تو یہ ہے کہ جو شخص اللہ پر ایمان لائے آخرت کے دن پر ایمان لائے فرشتوں پر ایمان لائے اللہ کی کتاب پر ایمان لائے نبیوں پر ایمان لائے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ خُبِّهِ پہلے ایمان کی بنیادی باتیں بیان کی گئیں یہ تقوی ہے یہ پریدگاری ہے بنیادی چیزیں بیان کر دی گئیں اس کے بعد فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ خُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَا اور جس مال سے انسان کو محبت ہے جس مال سے انسان پیار کرتا ہے اس مال کو صرف جمع کر کے نہیں رکھتا بلکہ عَلَىٰ خُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَا اپنے قرابتداروں میں دیتا قرابتداروں کی مدد کرتا جو مستحق رشتے دار ہیں ان کی دیکھ بھال کرتا ہے اپنا مال ان پر خرش کرتا ہے وَالْمَسَا وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاقِينَ مسکینوں اور یتیموں پر خرش کرتا ہے یعنی اسلام کی تعلیمات کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم میں متعدد مقامات پر آپ کو معاشرے کے دبے کچھلے اور غریب لوگوں کی مدد کرنے کی تاقید ملے گی اور برابر اس کی طرف ترقیب ملے گی کہ اللہ نے تم کو مال و دولت سے نوازا ہے تو تقوی یہ ہے پرحضگاری یہ ہے کہ تم اپنے مال میں سے غریبت مندوں کی ضرورتیں پوری کرو تو فرمایا وَالْمَالَعَلَىْحُبِّهِذَا وَالْقُرْبَا وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاقِينَ وَالْمَسَاقِينَ وَالْسَّبِيلِ وَالْسَائِلِينَ وَفِرْرْرِقَابَ مسافروں پر خرش کرتے ہیں مانگنے والوں یعنی سوال کرنے والوں کو دیتے ہیں اور قیدیوں کی گردنیں چھڑاتے اس کے بعد فرما نماز پڑھتے ہیں زکاة کی ادائیگی کرتے ہیں اور جو وعدہ کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں تکلیف اور پریشانی میں اللہ کے دین پر جمع رہتے ہیں صبر و استقامت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں فرماتا ہے اللہ تعالی یہی ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں یہی ہیں وہ لوگ جو متقی ہیں تو تقوی کیا ہے تقوی ہے عقید توحید کو اختیار کرنے کا نام تقوی ہے شرک سے بچنے کا نام تقوی ہے سنت کی مطابق زندگی گزارنے کا نام تقوی ہے بدعات سے بچنے کا نام تقوی ہے حلال لوزی کمانے کا نام تقوی ہے حرام سے بچنے کا نام تقوی ہے نمازوں کی پابندی کرنے کا نام تقوی ہے صاحبِ نصاب کو زکاة کی ادائیگی کا نام تقوی ہے نام ہے اس بات کا کہ غریبوں کی مدد کی جائے قرابتداروں کی مدد کی جائے ہماری دات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے ہماری دات سے لوگوں کو نقصان نہ ہو تقوی یہ ہے کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا لوگوں کے لئے اچھی گفتگو کرو اچھے انداز میں بات کرو اچھے اخلاق کا اظہار کرو تو حسنِ اخلاق کا نام تقوی ہے بد اخلاقی سے بچنے کا نام تقوی ہے تو میرے بھائیو تمام تر عبادات کے کا خلاصہ تقوی ہے پرہزگاری ہے ہم اللہ سے تقوی مانگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب سے بڑے متقی تھے آپ سے بڑا متقی کوئی نہیں تھا اس کے باوجود بھی آپ اللہ سے تقوی مانگتے تھے یعنی تقوی پر ثابت قدم رہنے کی دعا کرتے تھے اور اپنی امت کو تعلیم دیتے تھے کہ وہ اللہ سے تقوی اختیار کرنے کی توفیق مانگیں اس لئے اللہ سے ہم تقوی پر چلنے اور تقوی ہماری زندگی میں آ جائے اس کی ہم اللہ سے توفیق مانگتے رہیں یقول قولی هذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہو هو الغفور الرحیم